کہانی کی شروعات ہوتی ہے ڈیڑھ سو سال پہلے انگلینڈ کے ایک گاؤں سے جس کا نام وال تھا دراصل یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ اس گاؤں کے اردگرد ایک بہت لمبی دیوار تھی گاؤں میں کسی کو بھی اس دیوار کو پار کرنا سخت منع تھا کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ اس کے پار بہت خونخار اور خطرناک جیو رہتے ہیں تب ہی ایک لڑکا وہاں آ کر دیوار کے اس پار جانے کے لیے گارڈ سے بینس کرنے لگا گارڈ کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی وہ چپکے سے دیوار کے اس پار نکل ہی گیا تھوڑا دور چلتے ہی وہ ایک گاؤں میں پہنچا جہاں کئی عجیب و غریب چیزیں موجود تھی تب ہی اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس نے اسے ایک پھول دے کر کہا کہ یہ برے سائے کو دور بھگائے گا تب ہی اچانک لڑکی کی نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی جنہیں ایک موٹی زنجیر سے باندھا گیا تھا پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک راج کماری ہے اور یہ زنجیر تو ایک چوڑیل نبانی تھی اور جب تک وہ چوڑیل مر نہیں جاتی تب تک وہ اس زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتی یہ سن کر لڑکی نے کہا بیوٹیپول گرل وائی پھیر وین آئی ہیر ایک منٹ میں توڑ دوں گا زنجیر اس نے زنجیر کارڈ ڈالی لیکن اسی پل وہ پھر سے جڑ گئی کیا اس کے بعد ان دونوں نے مسے سے وہ شام ساتھ گزاری اور بعد میں لڑکا واپس اپنے گھر لوٹ آیا اس گھٹنا کے ٹھیک نو مہینے بعد دیوار کا گارڈ اس لڑکے کے گھر آیا اور اسے ایک ٹوکری دی جس کے اندر ایک بچہ موجود تھا اصل میں یہ بچہ اسے راج کماری سے ہوا تھا اس آدمی نے بچے کا نام ٹریسٹن رکھا اسی طرح دیکھتے دیکھتے کئی سال گزریا اور ٹریسٹن اب 18 سال کا ہو گیا ٹریسٹن وکٹوریا نام کی ایک لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا لیکن وکٹوریا کو اس میں کوئی خاص دلچسپ بھی نہیں تھی اس کے بعد ہم اسی جادوی گاؤں کو دیکھتے ہیں یہاں کا راجہ اپنی آخری سان سے گن رہا تھا راجہ کی بیٹے گدی کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اس لیے مرنے سے پہلے راجہ نے اپنے گلے کا لوکٹ نکالا جس میں ایک ہیرہ تھا اس نے کہا کہ جس کے چھوٹے ہی یہ ہیرہ ایک لال روپی میں بدل جائے گا وہیں یہاں کا راجہ بننے کا حق دار ہوگا اسی بل وہ لوکٹ آسمان میں اڑ کر ایک تارے سے ٹکرا گیا جیسے ہی وہ واپس گاؤں میں گرا تو اسے گرتے ہوئے ٹریسٹن اور وکٹوریا بھی دیکھ رہے تھے ٹریسٹن نے کہا وکٹوریا ڈارلنگ اگر میں تمہارے لیے یہ ٹوٹا ہوا تارہ لے آؤں تو کیا تم میری پرمننٹ گرل فرینڈ مانے وائف بنوگی وکٹوریا نے بھی ہس کر ہاں گئے دی اور اپنے گھر لوٹ آئی اب ہمارا پیار کمارا ٹریسٹن سیدھا دیوار کے پاس پہنچا لیکن گارڈ نے اسے پیٹ کر بھگا دیا کبھی اسے پتا چلا کہ اس کے پتا نے بھی اٹھارہ سال پہلے یہ دیوار پار کی تھی جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اس پارے میں اپنے پتا سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ دیوار کے اس پار تمہاری ماں بھی رہتی ہے یہ سن کر ٹریسٹن کافی خوش ہوا اس کے بعد انہوں نے اسے ایک خط دیا جو اٹھارہ سال پہلے اس کی ماں نے بھیجا تھا اس خط کے ساتھ ایک ممبتی بھی تھی اس کی ماں نے لکھا تھا کہ اس کے سہارے وہ اس دنیا میں آ کر اپنی ماں سے مل سکتا ہے ممبتی کو جلاتے ہوئے ٹریسٹن نے اسی تارے کے بارے میں سوچا اور پلک جبکتے ہی وہاں پہنچ بھی گیا لیکن وہاں کوئی تارہ نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جس کے گلے میں وہی ہیرے کا لوکٹ تھا جو راجہ نے مرنے سے پہلے چھوڑا تھا پھر اس لڑکی نے کہا کہ اس کا نام وین ہے اور وہ اصل میں ایک ٹوٹا ہوا تارہ ہے یہ سنتے ہی ٹریسٹن نے اسے قید کر لیا اور کہا کہ وہ اسے وکٹوریا کو تحفے میں دے گا اور پھر بعد میں اپنی ممبتی کے ذریعے واپس گھار بھیج دے گا جیسے تیسے وین اس کے ساتھ جانے کو راضی ہو گئی ابھی ہم تین چھوڑیلوں کو دیکھتے ہیں جو دو سو سال سے اس تارے کے زمین پر آنے کا انتظار کر رہی تھی اصل میں ان کا ماننا تھا کہ اس تارے کے دل کو چیر کر وہ پھر سے جوان ہو جائیں گی پھر ان میں سے ایک چھوڑیل نے ایک جانور کو مار کر اس کا دل کھا لیا اور اسی وقت وہ پھر سے ایک جوان حسینہ میں بدل گئی ادھے راجہ کے تینوں بیٹے پرائیمس، ٹرٹس اور سیپٹیمس آج بھی لوکٹ کی تلاش میں تھے آپسی رنجش کے جلتے سیپٹیمس نے ٹرٹس کو مار ڈالا اور پرائیمس کے ساتھ ہیرے کی کھوج میں نکل پڑا دوسری اور ٹرسٹن اور وین چلتے چلتے تھک گئے تھے اس لیے وین ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی پھر ٹرسٹن کھانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گیا لیکن اس کے لوٹنے سے پہلے ہی ایک یونکون وہاں آ کر وین کو اپنے ساتھ لے گیا اس کے بعد ڈاک میجسٹری نے اپنے شاندار جادو سے ایک نکلی گاؤں کا نرمان کیا اس کے بہنوں نے اسے بتایا کہ وہ تارہ وین بہت جلد یہاں آنے والی ہے تھوڑے ہی سامنے میں وین وہاں آئی اور ڈاک میجسٹری اسے بیلا پھسلا کر اپنے گھر لے گئی اُدھر ٹرسٹن اسی بیڑ کے نیچے سو رہا تھا پھر آسمان میں موجود باقی تاروں نے جو شاید وین کے بھائی بہن ہیں ٹرسٹن کو بتانے کی کوشش کی کہ وین خطرے میں ہے تب اسے سپنا آیا کہ تین چڑہلوں نے تارے کو مار کر اس کا دل لے لیا جیسے ہی اس کی آگ کھلی تو اسے پرائیمس دکھائی دیا پرائیمس نے اسے اپنے تانگے میں لفت تو دے دی لیکن زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے انہیں گاؤں میں رکنا پڑا یہ وہی گاؤں تھا جو اس چڑہل نے اپنے جادو سے بنایا تھا ڈاک میجسٹری وین کو مار نہیں والی تھی لیکن تب ہی پرائیمس وہاں آ گیا اس کے بعد اس نے سوچا کہ پہلے اس کو راستے سے ہٹا دی اس کے بعد ماروں گی تب ہی ایک خوبصورت لڑکی پرائیمس کے پاس شراب لے کر آئی لیکن پرائیمس ٹھہرا سکت لونڈا تو اس نے شراب پینے سے صاف منا کر دیا اس کے بعد وہ گلاس لے کر ٹرسٹن کے پاس پہنچی لیکن جیسے ہی ٹرسٹن اسے پینے والا تھا تب ہی اس یونیکون نے آ کر اس کے ہاتھ سے گلاس کرا دیا اس سے ٹرسٹن کو احساس ہوا کہ وین ضرور آسپاس ہی موجود ہے وہ ترنت اس گھر کی طرف دوڑا لیکن وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ڈاک میجیسٹی نے پرائیمس کو مار ڈالا تھا پھر وہ وین کو مارنے کے لیے آگے بڑھی لیکن این وقت پر ٹرسٹن نے اپنی مومبتی جلائی اور وہ دونوں گائب ہو کر ایک بادل میں اٹھا گئے اصل میں وہ مومبتی اس کا استعمال کرنے والے کو اسی جگہ لی جاتی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوتا تھا لیکن کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہے تھے اس لیے وہ بیچ میں ہی پھس گئے جہاں انہیں کچھ سمدری ڈاکووں نے دشمن سمجھ کر اگوا کر لیا لیکن بعد میں ان کے سرداد نے ان پر دیا کر کے ٹرسٹن کو تھوڑی تلوار بازی سکھائی اور انہیں پاس والے ٹاپو پر شوڑ دیا پھر چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک دوسری چڑیل سے ہوئی اور انہوں نے اس سے مدد مانگی تبھی اچانک چڑیل کی نظر اس پھول پر پڑی جو ٹرسٹن کے پتا نے اسے دیا تھا اس نے کہا کہ اگر وہ اسے پھول دے دے گا تو وہ اسے گاؤں تک لے جائے گی جیسے ہی ٹرسٹن نے اسے پھول دیا تو چڑیل نے جادو سے اسے ایک چوہے میں بدل دیا تبھی وین اس پر چلانے لگی بے سرم چڑیل یہ کیا کر دیا تو نہیں یہ چڑیلوں بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ چڑیل اسے دیکھ یا سن نہیں پا رہی تھی وین اس چیز کا فائدہ اٹھا کر تانگے میں بیٹھ کر گاؤں کے بازار تک پہنچ گئی پھر جب چڑیل نے جادو سے چوہے کو ٹرسٹن بنایا تو وین چپکے سے اسے بھگا کر ایک ہوتیل میں لے آئی دوسری اور سپٹیمس سمدری ڈاکووں سے ملنے گیا اور ٹرسٹن اور وین کے بارے میں پوچھا لیکن ڈاکووں نے اسے ان کا پتہ دینے سے صاف انکار کر دیا وہ اکیلا تھا اور ڈاکو کافی سارے تو سپٹیمس بھی موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اب وہ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری اور ڈاک میجسٹی بھی وہاں آنے والی تھی اتنے سمیہ تک اس کے ساتھ رہ کر وین من کی من میں ٹرسٹن کو چاہنے لگی تھی اسی طرح رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی ٹرسٹن وین کی کچھ بال کاٹ کر ویٹوریا کو دینے کے لیے نکل گیا لیکن تب ہی اس نے دیکھا کہ وہ بال چمکتے ہوئے پاؤڈر میں بدل گئے تھے وہ سمجھ چکا تھا کہ وین جادو ہی دنیا کو چھوڑ کر دیوار کی اس پار آئے گی تو ماری جائے گی اب وہ طورت وین کی اور بھاگنے لگا لیکن دوسری اور وین نین سے اٹھ کر ہوتل سے نکل چکی تھی وہ گاؤں کی دیوار کے اس پار جانے ہی والی تھی کہ این وقت پر ٹرسٹن کی ماں نے وہاں آ کر اسے بتایا کہ اگر اس نے دیوار پار کی تو وہ ایک پتھر میں بدل جائے گی ابھی ڈاک میجیسٹی بھی وہاں آ گئی اور اس نے اس چھوڑیل کو ماں ڈالا جو اس کی بہن تھی اس کے مرتے ہی ٹرسٹن کی ماں بیڑیوں سے آزاد ہو گئی لیکن اب ڈاک میجیسٹی اسے اور وین کو پکڑ کر اپنے محل میں لے آئی کچھ ہی پلوں میں ٹرسٹن دیوار کے پاس پہنچا اور اس نے گارڈ سے وین کے بارے میں پوچھا جس نے اسے بتایا کہ ایک کالے کپڑوں والی عورت دو عورتوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی ہے اب ڈرسٹن ترنت انہیں ڈھونڈنے نکل گیا اور وہی سیپٹیمس بھی کسی طرح ڈاک میجیسٹی کے محل کے باہر پہنچا وہی ڈرسٹن اور سیپٹیمس کی ٹکر ہوئی اور سیپٹیمس نے کہا کہ ان دونوں کی منزل ایک ہی ہے اس لیے انہیں مل کر تینوں چڑیلوں کو ختم کرنا چاہیے ٹرسٹن بھی اس کے لیے راضی ہو گیا اور سیپٹیمس نے ترنت اندر جا کر ایک چڑیل کو جان سے مار ڈالا پھر جیسے ہی وہ ٹرسٹن کی ماں کو مارنے کے لیے بڑھا تو پتہ چلا کہ وہ تو سیپٹیمس کی بہن ہے جس کا اصلی نام اونا تھا آخرکار اونا نے ٹرسٹن کو بتایا کہ وہی اس کی ماں ہے اور یہ سنتے ہی ٹرسٹن نے خوشی سے انہیں گلے لگا لیا لیکن اسی بیچ ڈرک میجیسٹی نے اپنے کالے جادو کی مدد سے سیپٹیمس کا کام تمام کر دیا اس نے گھڑا بنا کر اسے پانی میں ڈبا دیا اور اب سیپٹیمس بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح بھوت بن گیا تھا دوسری اور ٹرسٹن بھی ایک چڑیل کو مارنے میں کامیاب رہا اور اب اس کا سامنا ہوا ڈارک میجیسٹی سے لیکن اس کا کوئی بھی جادو ٹرسٹن کا کچھ نہیں بگاڑ پایا کیونکہ ٹرسٹن کے پاس اس کے پتہ کا دیا وہ پھول تھا یہ پھول اس نے چڑیل کو مار کر واپس لے لیا تھا تب ہی اجانک ڈارک میجیسٹی نے جادو کر کے سیپٹیمس کی لاش سے ٹرسٹن پر حملہ کروایا لیکن ٹرسٹن نے اپنی بہادری سے اسے بھی کھٹن کر دیا وہ بھاگ کر وین کے پاس پہنچا لیکن ڈارک میجیسٹی بھی موقع دیکھ کر تلوار کی مدد سے ٹرسٹن کو مار نہیں والی تھی لیکن اس کے بدلے اس نے وین کو آزاد کر دیا آخر کار ڈارک میجیسٹی نے کہا کہ اب وین کا دل اس کی کسی کام کا نہیں کیونکہ اس کی بہنیں تو مر ہی چکی ہیں تو وہ اتنے سال اکیلی جی کر کیا کرے گی جیسے ہی وین اور ٹرسٹن وہاں سے نکلے تو اچانک سارے دروازے بند ہو گئی اصل میں یہ ڈارک میجیسٹی کا ہی ایک پلان تھا وہ جانتی تھی کہ تارے اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی پیار کرتے ہیں اور یہ کافی حد تک صاف تھا کہ وین ٹرسٹن سے پیار کرنے لگی تھی اگر ٹرسٹن اس کی آنکھوں کے سامنے مر گیا تو وین کا دل اپنے آپ ہی چکنا چور ہو جائے گا اس کے بعد وہ ڈارک میجیسٹی کے کسی کام کا نہیں اب جیسے ہی وہ ان دونوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھی تو وین نے ٹرسٹن کو زور سے کلے لگا لیا اسی پل وین سورج کی طرح چمکنے لگی جس کی روشنی سے ڈارک میجیسٹی مٹی میں مل گئی اس پر وین نے جواب دیا کہ یہ ٹرسٹن کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے کیونکہ جب ایک ہیرے کو اس کا سچا پیار مل جاتا ہے تب جا کر وہ اتنا چمکتا ہے پھر ٹرسٹن کی نظر اس ہیرے پر بڑھی اور جیسے ہی اس نے ہیرہ اٹھایا تو وہ ایک روپی میں بدل گیا پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہ ہیرہ اس کے پتا چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اسے روپی میں بدلے گا وہ ہی اگلا راجہ ہوگا اس کے بعد ٹرسٹن اور وین اس جادوی دنیا کے راجہ رانی بن گئے انہوں نے وال گاؤں میں رہنے والوں کو بھی یہاں آنے کی اجازت دی اور اسی طرح 18 سال بعد اونا بھی اپنے پتی سے مل گئی پھر اس نے ٹرسٹن اور وین کو وہی مومبتی توفے میں دی اسی طرح کئی سال بیٹ گئے لیکن وہ دونوں کبھی بوڑھے نہیں ہوئے آخرکار جب وہ پرنانہ پرنانی بنے تو اسی مومبتی کے استعمال سے تارے بن کر آسمان میں چلے گئے اور اپنی خوشحال جادوی دنیا کو دیکھتے رہے